بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس میں ایک دفعہ پھر سے اب سب لوگوں کو خوش آمدی دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ ایکسکلوسیو ہے امید کرتے ہیں کہ آپ آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن باکس میں ہم پاکستانی الیکشن کے ریزرٹس آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مربانی آپ لوگ لازمی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ آسانی سے جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو وقت کو ضائع کی بغیر بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ٹوپکی جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم قومی اسمبلی کے کونسی حلقہ انتخاب اس کی سیاست اور اس کے نتائج آپ لوگوں تک شیئر کرنے والے ہیں دوستو آج جو ہمارا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس کا نام اینے ون ٹو سکس ہے اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے کی جانے والی حلقہ بنیوں کے مطابق اب اس حلقے کا نام تبدیل کر کے اینے ون تھرٹی رکھ دیا گیا ہے اور یہ لاہور کا روایتی طور پر نام حلقہ ہے جس کا میب آپ لوگوں کے سامنے ہے دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں ریجرٹس کی جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس حلقہ اینے ون ٹو سکس سے دوزار دو دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ کے انتخابات میں کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل آتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے التماس ہے کہ اگر آپ لوگ لاہور کے اس قومی اسمبلی کے حلقہ سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں تو براہ مہربانی آپ لوگ تو ضرور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لازمی ہماری اس یوٹیوب کی ویڈیو کو پر کمنٹ کر گیا ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے مختلف الیکشنوں میں کون کون سمیدواروں کو ووٹ دیا کون کون سمیدواروں کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اور کس طرح کا الیکشن کا محول گہمہ گہمی دیکھنے میں آئی مختلف الیکشنوں میں آپ ہمیں اپنی رائے سے اگاہ کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دے سکتے ہیں دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دو در دو کے الیکشنز میں اس سلکہ نے ایک سوٹ سبس لاہور نو سے کون کون سمیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے دوستو دیکھتے ہیں جو پہلے امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام لیاقت بلوش تھا اور وہ متحدہ مجلس سمبل کے پلیٹ فارم سے جو ہے انہوں نے اس ہلکے سے الیکشن کو کنٹیسٹ کیا جبکہ ان کا مقابلہ ہوا تارک بدرودین کے ساتھ جو کہ پاکستان مسلم لکھ کا اجازم کی جانب سے امیدوار تھے اور دوستو جو تیسری امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام فخر زمان تھا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار کے طور پر سامنے آئے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ کونس امیدوار کو کتنے کتنے ووٹ ملے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں متحدہ مجلس عمل کی امیدوار لیاقت بلوش کی جنہوں نے حاصل کیے ترہتالیس ہزار چھے سو اناسی ووٹ جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم لکھ قائد اعظم کے جو امیدوار تھے تارک بدردین وہ حاصل کر سکے تیرہ ہزار آٹھ سو اٹھتیس ووٹ اور اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے فخر زمان نے حاصل کیے چودہ ہزار ایک سو سات ووٹ تو دوستو اس طرح سے پلڑا بھاری رہا متحدہ مجلس عمل کی امیدوار لیاقت بلوش کا اور انہوں نے بہت ہی زیادہ واضح اکثریت کے ساتھ اور بہت بڑے برتری کے ساتھ اس الیکشن کو نہ صرف جیتا بلکہ وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر مطفی ہو کر اسلام آباد کے پارلمنٹ ہاؤس میں پہنچے دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ دو در آٹھ کے انتخابات میں اس حلقہ انہیں وان ٹو سکس لاہور نائن سے کون کون سو امیدوار ایک دوسرے کے مقابلے میں سامنے ہے تو دوستو پہلے امیدوار کی بات کرتے ہیں جن کا نام محمد عدریز تھا اور وہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کی جانب سے امیدوار تھے جبکہ ان کا مقابلہ ہوا پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار عمر سہیل زیاب بٹ کے ساتھ اور دوستو اسی طرح سے جو تیسری امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام سید حسنات احمد تھا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے دوستو ریزٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہو لائک کرتے ہو دوستو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہو اور ان کے اوپر کمیٹ کرتے ہو دوستو اس کے ساتھ ہم لوگ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ایڈ ورکس کا جن کے تعاون سے جن کے سپانسر سے ہم یہ ویڈیوز یہ کاویچیں آپ لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے ہمارے سپانسر کے ایڈوارٹائزمنٹ کو دیکھیں اور اس کے فوراں بعد واپس آ کر ریزلٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایڈ ورکس آپ کو شکریہ ایڈوار کرتے ہیں آپ بارمی Gazprom Building تم ایڈ игренным کسوار ب жانت وf دیکھنے ہ 101 خ И �دتے ہیں جنگ متوان pitcher ایڈ و کسوار بھی трینگ ficou فور سکس ایٹ فور فائف سکس فور جی دوستو ویلکم بیک اب ہم بڑھتے ہیں ریزرٹس کی جانب تو پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کے امیدوار محمد ادریس نے حاصل کیے تئیس ہزار چھ سو ستاون ووٹ جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار عمر سوہل زیابرٹ نے حاصل کیے انتر ہزار ساس سو اٹھار ووٹ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سید حسنات احمد کے حصے میں پچیس ہزار اور چھپن ووٹ آسکے تو دوستو اس طرح سے دیکھا جائے تو پرڑا بھاری رہا پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار عمر سوہل زیابرٹ کا اور انہوں نے اپنے مدے مقابل امیدواران کی نسبت اگر دیکھا جائے تو دگنے ووٹ بلکہ دگنے سے بھی جو ہے زیادہ ووٹ لے کر جو ہے وہ قومی سملی کے میمبر متقب ہوئے اور اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوہزار تیرہ کے انتخابات میں اس حلقہ انہیں وان ٹو سکس لاہور نائنڈ سے کون کون سمیدوار ایک دوسری کے مدے مقابل آئے لیکن آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ایک دفعہ پھر کہ آپ لوگوں نے اگر اس قومی سملی کے حلقہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا تو برہ میر بانی آپ لوگ ہماری اس یوٹیوب کی ویڈیو کون سمیدوار کو کون سی سیاسی جماعت کو جو ہے آپ لوگوں نے ووٹ کیا تھا اور سپورٹ کیا تھا اور کون سمیدوار کو آپ لوگوں نے جتوایا تھا دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سمیدوار ایک دوسری کے مدے مقابل آئے تھے پہلے امیدوار پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہاں سے جو اپنا کرنڈیٹ اتارا وہ وہاں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئے رہنماء خاجہ احمد حسان تھے جب کے ان کا مقابلہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شفقت محمود کے ساتھ اور دوستو اسی طرح سے جو تیسری امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام لیاقت بلوش تھا اور وہ جماعت اسلامی کے بلیٹ فارم سے جماعت اسلامی کے ٹکٹ سے اس مقابلے میں سامنے آئے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سمیدوار کو کتنے کتنے ووٹ ملے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار خواجہ احمد حسان جو تھے انہوں نے حاصل کیے 99000 ووٹ جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے شفقت محمود انہوں نے حاصل کیے 9666 ووٹ جبکہ جماعت اسلامی کے امیدوار لیاقت بلوش صرف 4608 ووٹ ہی محض جو ہے وہ حاصل کر سکے اور بری طرح سے وہ ناکام ہوئے جبکہ کامیابی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شفقت محمود نے حاصل کی اور انہوں نے اپنے مد مقابل خواجہ احمد حسان کی نسبت جو ہے تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھے سات ہزار بھوٹوں کی برطری حاصل کی اور وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منسل بھوک اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے دوستو واضح رہے کہ لاہور کی یہ واحد نشست تھی جو پاکستان تحریک انصاف نجی تھی جبکہ لاہور کی باقی کوئی بھی ایسی نشست نہیں تھی جس کو باقیان تحریک انصاف دوزار تیرہ کے انتخابات میں جتنے میں کام یاب ہوئی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ اس ویڈیو کو اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو آپ لوگ اپنی پسند دیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اور اس کو پر کمنٹ کر کے اور اس کے ساتھ آپ لوگ اس تیر کے نشان کے نیچے جو آئیکن ہے وہاں پر کلک کر کے آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو براہ مربانی آپ لوگ ویڈیو کے اوپر دیئے گا لنک پر کلک کر کے آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر آ سکتے ہیں انشاءاللہ حالیز نیکس ٹائم کسی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر